السلام علیکم ورمائش آفیشر پر خوش آمدید بات کریں میرے ہم سفر کے اپسوڈ نمبر 36 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ کو دیکھا حمزہ جو اپنی ماں کہتا ہے میں اس کے خلاف ایک بھی بات نہیں سکتا وہی ہی خورم کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور دوسراف رومی جو ہے وہ اپنے جسے وہ پسند کرتے اس سے نکاح کر لیتی ہے حمزہ جو ہے وہ جاتا ہے اور مریم وہ کھانا لینے کے لیے اس سے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسراف رومی جو ہے اس سے کہتی ہے تم تصویریں میں کلیر کر دوں گی لیکن تم ان کو اپنے بات سنبال کر رہا ہے وہی خورم آتا ہے اور آ کے اس سے معافی مانگتا ہے تو اس سے معاف کر دیتی ہے وہی سمین کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم اس کو دوبارہ دوسرا موقع نہیں دو چاہے کچھ بھی جائے وہی ہمزہ جب دیکھتا ہے اس سے کافی برا لگتا ہے وہاں سے وہ چل جاتا ہے مریم اس سے کہتی ہے کہ تم نے نے حمزہ کو دیکھا تھا وہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے معاف کر دیا وہ معافی مانگنے کیلئے آیا تھا جب اس کا باب اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ جلدی یہاں پر آ جائے گی اور صرف جو ہے وہ جب جاتی ہے کولج اور صرف نفیس کی جھوٹیاں ہیں وہ کینسل کر دی جاتی ہیں وہ آتی ہے جہاں آنا جو ہے آکے اسے کافی باتیں سناتی ہیں وہ کہتی ہے شاہ جہاں کو کہ تمہارا بچہ سین لیں گے یہ حالہ کی طبیت کافی غراب ہو دیتی ہے اور وہی نفیس فون کر کے حمزہ کو بلاتا ہے دوسری طرف جو ہے وہ اس کے ساتھ جاتی ہے بھائی ڈینر پہ نفیس جو ہے اسے کہتا ہے تو حمزہ اس کو ساتھ چلنے کے لئے کرتا ہے لیکن وہ منا کر دیتی ہے ہمزہ جو ہے بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے دوسرے طرف حالہ بھی شاہ جہاں جو ہے وہ جا کے رشتہ مانگتی ہے سمین کا تو وہ جو ہے منا کر دیتی ہے اور دوسرے طرف جو ہے وہ رومی کہتی ہے کہ میں جو ہے آپ کو موقع پہ ہی منا کروں گی میں اس سے شادی نہیں کروں گی تو وہیں اس کو جو ہے تھپڑ مار دیتی ہے اب دیکھنا یہ ہمارے والے پیسوٹ میں کیا ہوگا کیا جو ہے حالہ اور حمزہ میں سب کو ٹھیک ہو جائے گا یا پھر شاہ جہاں جہاں ہے اپنی رادوں میں کامیاب ہو جائے گی کیا ہوگا جب رومی کا سچ آئے گا سب کے سامنے آپ نے اپنے ریکمند کے ذریعے سے دیجئے گا